سب سے پہلے برف بنانا ہم نے سکھایا عدبت دیش ہے یہ بھارت یہاں برف سب سے کم ہے لیکن برف بنانا سب سے زیادہ ہم ہی جانتے ہیں بھارت میں برف جہاں ہے نا وہ کل ملا کے دو چار راجے ہیں ایک تو جمہو کاشمیر ہے ایک تو ہمارا یہ اترا کھنڈ ہے اور تھوڑا بہت اتر پورو کے کچھ پردیش ہیں چھوٹے جہاں پر برف گرتی ہے یہ برف پرکرتی کی بنائی ہوئی ہے لیکن ہم بھارتواسی اس بات کا گرو کر سکتے ہیں کہ منشکی بنائی ہوئی سب سے پہلی برف ہم نے دی ہے دنیا کو اور اس کی تکنی کی بھی ہم نے بتائی ہے پوری دنیا ہمارے دیش میں ایک مہان راجہ ہوا اس کا نام تھا ہرشوردن ہرشوردن کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہے سنا ہے جانکر یہ آپ کو ہوگی ہرشوردن کی دو تین باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیگیانک تھا اور راجہ ہوا سب سے بڑی بات اس کے بارے میں جو دنیا نہیں جانتی وہ یہ کہ وہ خالی راجہ نہیں تھا وہ بیگیانک تھا اور راجہ ہوا اور چکرورتی سمرات ہوا چکرورتی سمرات کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بھارت میں چکرورتی سمرات کون ہو سکتا ہے جو ایک گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے سرپنج جو دس گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نایہ جو سو گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سامن پھر ایک لاکھ گاؤں کا جو ہو جائے وہ سمرات اور ساتھ لاکھ گاؤں کا جو راجہ ہو وہ چکرورتی سمرات اور بھارت میں لگ بگ ساتھ لاکھ ہی گاؤں رہے تو ہرشوردن چکرورتی سمرات تھا معنی پورے بھارت کا راجہ تھا ایک بات ویگیانک تھا دوسری بات اور ویگیان کی کس بھاشا میں اس کو دکشتہ تھی کیمسٹری میں رسائن شاسر کا بہت بڑا گیاتہ تھا کیمسٹری اس کو بہت آتی جب وہ راجہ بنا اس کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اس کو بہت تیج بخار آیا تو پہلی بار اس نے اپنی بیٹی کا بخار اتارنے کے لیے برف بنوائی اور اس کا استعمال کیا ہرش چرطرم کر کے ایک پستک لکھی گئی ہرشوردن کے بارے اور ہرش چرطرم میں اس کا وستار سے برنن ہے کہ راجہ ہرشوردن اپنی بیٹی کا بخار ٹھیک کرنے کے لیے برف کا استعمال کر رہا ہے اور وہ برف بنانے کی پوری تقنیقی ہے اور راجہ ہرشوردن کا جو سمیہ ہے نا وہ چھٹوی شتابدی کا ہے معنی آج سے لگ بگ پندرے سو سال پہلے چودے سو ساڑے چودے سو سال پہلے انگریجوں کے یہاں برف پڑتی ہے امریکیوں کے یہاں برف پڑتی ہے فرانس میں برف پڑتی ہے جرمنی میں برف پڑتی ہے لیکن وہ برف بنانا اٹھاروی شتابدی تک نہیں جانتے جن کے یہاں برف پڑتی ہے وہ برف بنانا نہیں جانتے برف بنانے کے لیے پانی کو ایک وشیس تاپمان پہ رکھنا پڑتا ہے اور ایک وشیس دباؤ اس کو دینا پڑتا ہے ایٹموسفیرک پریشر اور ٹیمپریچر دونوں کو کنٹرول کر کے ہی برف بن سکتی ہے بہت جٹل پرکریہ ہے آسان کام نہیں ہے یہ لیکن ہرشوردن کو یہ معلوم تھا اور اس نے برف بنانا اور بنوانا اپنے راج میں شروع کیا تھا اس سمیہ سے بھارت میں برف بنانے کی پرمپرہ ہے برف ہمارے ہاں بھگوان کے دوارہ بہت کم دی گئی ہے لیکن بنانا ہم کو دنیا میں سب سے پہلے آیا اب ہم کو یہ استحابت کرانا باقی ہے کہ سب سے پہلے برف بھارت میں بنی انگریج لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے برف اٹھاروی شتابدی میں بنائی ہم نے ان سے ہزار سال پہلے برف بنائی ساری دنیا کو یہ برف بنانے کی ٹیکنالوجی ہم نے دی ہے کاغج بنانا پوری دنیا کو بھارت نے سکھایا ہمارے بھارت میں ایک گھاس ہوتی ہے اس کو سن کہتے ہیں اور ایک گھاس ہوتی ہے اس کو موج کہتے ہیں گاؤں کے لوگ ہیں ان کو تو یہ دونوں شبدچے سے سمجھ میں آئیں گے ایک سن ہوتی ہے اور ایک موج ہوتی ہے موج جو ہے نا بہت تیکھی ہوتی ہے انگلی کو کاٹ سکتی ہے اور خون نکال سکتی ہے سن والی گھاس جو ہوتی ہے وہ تھوڑی نرم ہوتی ہے انگلی کو کاٹتی واتتی نہیں اور بھارت کے ہر گاؤں میں افرات میں ہوتی ہے اور فوکٹ میں ہوتی ہے پوروی بھارت اور مدی بھارت میں تو ہر گاؤں میں ہوتی ہے بنگال میں اتر پردیش میں بیہار میں جھار کھنڈ میں اڑیسا میں آسام میں کوئی گاؤں نہیں جہاں سن نہ ہو موج نہ ہو تو جن علاقے میں سن اور موج سب سے زیادہ ہوتی رہی ہے اسی علاقے میں سب سے پہلے کاغج بننا شروع ہوا وہ سن کی گھاس سے اور موج کی گھاس سے ہم نے سب سے پہلے کاغج بنایا اور سب سے پہلا کاغج بنا کے دنیا کو ہم نے دیا اور وہ کاغج بنانے کی تقنیق آج سے دو ہزار سال پرانی اور چین کے جو دستاویج ہے وہاں سے یہ بات مجھے پتا چلی چینیوں کے دستاویجوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو کاغج بنانا سیکھا وہ بھارت سے سیکھا سن اور موج کی رسی سے دنیا میں سب سے پہلی بیٹری بیٹری سمجھتے ہیں ڈرائی سیل اور ڈرائی سیل بنانے کی جو ودھی ہے جو آدھنک ویجیان نے بھی سویکار کر رکھی ہے وہ مہرشی اگتس سے دوارہ دی گئی ودھی ہے مہرشی اگتس نے سب سے پہلی ڈرائی سیل بنائی تھی اور اس کا وستار سے ان کا ورنن ہے اگست سہیتہ میں پورا ڈرائی سیل بنانے کی ٹکنالوجی پوری تقنیق انہوں نے دی ہے اور ہم میں سے کئی لوگوں نے اس تقنیق سے بنا کے دیکھا ہے اور ڈرائی سیل بنتا ہے اور ہزاروں ورش پہلے کی وہ تقنیق اس کا مانے کیا ہوا جو دیش کے ویجیانک اور مہرشی ڈرائی سیل بنانا جانتے ہوں وہ ودھیوت کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے الیکٹسٹی کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کرنٹ کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کیونکہ ڈرائی سیل یہی کرتا ہے کرنٹ کے فلو کے لیے ہی ہم اس کا اپیوک کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈائریکٹ کرنٹ ہے اور آج کی دنیا میں ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ آلٹرنیٹیو کرنٹ ہے لیکن ڈائریکٹ کرنٹ کا سب سے پہلے جانکاری دنیا کو ہوئی تو وہ بھارت میں مہرشی اگت سے کوئی ہے اور ایک بہت روچک جانکاری دنیا میں سب سے پہلے بارود بنا وہ بھارت میں بس استعمال اس کا ہوا فلجڑی چلانے یہ روچک بات ہے ہم نے بارود بنایا سب سے پہلے لیکن اس کا بم نہیں بنایا اس کی فلجڑی بنائے کیوں مارنا نہیں ہے نا ہم تو اہنسہ والے لوگ ہیں نا بارود سے مار بھی سکتے ہیں بم بنا کے کسی کو بلاسٹ کر سکتے ہیں لیکن وہی بارود فلجڑی بھی بناتا ہے وہی بارود وہ چکری بھی بناتا ہے اور وہی بارود سے انار بنتا ہے تو ہم نے بارود بنایا انار کے لیے فلجڑی کے لیے چکری کے لیے ہم نے بارود نہیں بنایا بم کے لیے اور دنیا نے ہم سے بارود بنانا سیکھ لیا تو انہوں نے فلجڑی نہیں بنائی انہوں نے بم بنائے اور درو بھاگے سے پھر ہم کو ہی مارنے کے کام میں اس کو لائے دنیا میں سب سے پہلا سکھا کوئن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھارت میں بنایا اور ساری دنیا کو سکھا بنانا سکھایا یہ جو سندگھاٹی کی ثبتہ کا اگر آپ اتحاس پڑھیں گے تو آج سے تین ساڑھے تین ہزار سال پہلے کا اتحاس ہے اس میں سکھے بنانے کا بہت وستار سے ورنن ہے اور سکھے کی ڈھلائی کرنے کے لئے بہت ساری فیکٹریوں کی جان کریں اسی طرح سے جستہ بنانا جنگ ساری دنیا کو بھارت میں سکھایا جنگ بنانا ہم سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ جستہ کیسے بنتا جنگ کیسے بنتا اور تیروی شتابدی میں بھارت میں ایک پستک لکھی گئی اس کا نام تھا رس رتن سمچ ہے اس پستک میں جنگ بنانے کا بہت وستار سے ورنن پارہ بنانا ساری دنیا کو ہم نے سکھایا مرکری جو سب سے مشکل ہے سب سے جٹل ہے وہ پارہ بنانے کا چرک سہیتہ میں بہت وستار سے ورنن ہے اور رس رتن سمچے میں بھی بہت وستار سے ورنن اور ایک دو روچک باتیں کہتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا کرشی کی بات تھوڑی کر لیتا ہوں دنیا میں سب سے پہلا جو اپکرن مانا جاتا ہے نا سب سے پہلا اپکرن وہ ہے پیہ ویل چکر یہ بھارت میں بنا ویل کا انونشن ویل کا آوشکار بھارت میں ہوا چکر کا آوشکار ہمارے ہاں ہوا اس پیہوں کو ہم نے بیل گاڑی میں لگایا اور بیل گاڑی کو چلایا دوسروں نے اس پیہوں کو ہوای جاج میں لگایا اس میں چلایا پیہ تو ایک ہی ہے وہ ہوای جاج میں لگے یا بیل گاڑی میں اور پھر ہم نے دنیا کا سب سے پہلا کرشی اپکرن دیا پوری دنیا کو معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں حل کھیت میں جوتنے والا حل ایک فل والا حل دو فل والا حل تین فل والا حل جس کو تفارہ کہتے ہیں دفارہ کہتے ہیں ایک فارہ کہتے ہیں یہ تینوں طرح کے حل سب سے پہلے بھارت میں بنے اور دنیا نے ہم سے کھیتی کرنا سیکھا حل چلا کر اسی طرح سے ہسیہ ہے ہتوڑا ہے بیلچا ہے خرپی ہے خرپا ہے پوتر ہے سیکڑوں قسم کے کرشی اپکران سب سے پہلے بھارت میں بنے اور ساری دنیا میں یہاں سے گئے کیونکہ ہزاروں سال پہلے کرشی بھارت سے شروع ہوئی اور دوسروں نے پھر ہماری نکل کر کے کرشی کرنا شروع کیا کرشی میں بیج بونے کی ایک خاص پدیتی ہوتی ہے ایک ہی لائن میں بیج کو بونا یہ ساری وشش پدیتی مانی جاتی ہے پوری دنیا میں یہ بھارت نے ہی دی ہے ایک لائن میں بیج کو بونا اور پورے کھیت میں کہیں سے بھی کھڑے ہو کر دیکھو وہ لائن بالکل سیدھی دکھائی دے اس کے لئے اپکران ہم نے بنایا جس کو انگریجی میں ڈرل پلاو کہتے ہیں وہ ڈرل پویتر ہم لوگ کہتے ہیں وہ سب سے پہلے بھارت میں بنا اور ساری دنیا نے اس کی نکل کی دھان کا بیج پہلے روپا جاتا ہے پھر پودھا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس پودھے کو اکھاڑ کر دوسری جگہ پرتیا روپت کیا جاتا ہے یہ جو ٹیکنیک ہے وہ پوری دنیا کو بھارت نے سکھائی دھان کے بیج کو ایک جگہ بونا پھر اس کو جڑ سہی تو کھاڑ کر دوسری جگہ پرتیا روپت کر دینا تاکہ اتپادن زیادہ ملے اور کھیت کا نقصان سب سے کم ہو یہ پوری دنیا کو بھارت نے سکھایا دھان لگانے کی یہ پدتی اور ساری دنیا میں دھان اسی طریقے سے لگایا جاتا ہے یہ حیرانی کی بات ہے دنیا کے ایک سو پچپن دیش دھان کا اتپادن کرتے ہیں بھارت کی نکل کر کے اسی پدتی سے وہ دھان کا اتپادن کرتے ہیں اور ایک مہتو کی بات کہ ساری دنیا کو جانوروں کے مل موتر سے خاد اور کیٹنا شک بنانا سب سے پہلے بھارت نے سکھایا گائے کے گوبر سے بھیس کے گوبر سے بھیل کے گوبر سے گائے کے موتر سے بھیل کے موتر سے بھیس کے موتر سے کیا کیا کیٹنا شک بن سکتے ہیں کون کون سی خاد بن سکتی ہے یہ ساری دنیا کو بھارت